سلام اور نمستے دوستو میرا نام ہے حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں جوابی بابا چانل اپنے اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں باؤنس کے بارے میں باؤنس ایک دوسرا میٹرک ہے جو کہ ہم سائٹ کیٹلز میں گوگل انیلیٹکس میں یوز کرتے ہیں اور اگین جو لوگ بھی ڈیجیٹل مارکٹنگ میں ہیں ویب سائٹ انیلیٹکس میں ہیں اُن کے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ میٹرک ہے آسان بھاشا میں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باؤنس کیا ہوتا ہے دیکھتے رہے اس ویڈیو کو آگے تو دوستو باؤنس جو انگریزی ورڈ ہے اگر اس کا ہم صرف مطلب سمجھیں تو مطلب ایک جگہ آیا اور ایمیجیٹلی باؤنس کر گیا جیسے بال باؤنس کرتی ہے تو باؤنس کا مطلب ہے کہ کسٹمر لینڈڈ اونا ویب پیچ اور انسٹنٹلی باؤنس تو ایک پیچ پر آیا without taking an action without going any further without clicking anywhere or going to the next page the customer bounced off اب یہاں پر دھیان دیجئے گا کہ کوئی time limit specify نہیں کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر time limit specify نہیں کی گئی ہے کیونکہ یہ ہم specify کر سکتے ہیں اپنا bounce calculate کرنے کے لیے الگ الگ customization available ہوتی ہے لیکن جو standard definition ہم bounce کی وہ بس اتنی ہے اس میں time limit involved نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ customer اگر ایک web page پر آیا اور اس web page پر ایک second کے لیے اس نے دیکھا اس کو مزا نہیں ہے اور اس نے بند کر دیا تو یہ bounce ہے لیکن اگر وہی customer اس page پر آیا اور 10, 15, 20, 25 minute اسی page پر رہا کسی اور کام میں لگیا لیکن page کھل ہے اور اس کے بعد کچھ time بتانے کے بعد بھی bounce کر رہا تو وہ بھی bounce ہی مانا جائے گا اب یہ سمجھنا بہت آسان ہے کئی لوگ کہیں گے کہ بھی یہ bounce تو اچھا نہیں ہوتا اگر آپ کی ایک website ہے تو شاید آپ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ میری website پر لوگ آئیں اور bounce کر جائیں آپ چاہیں گے وہ آگے بڑھیں next page پر جائیں and all that دوستو bounce جو figure ہوتا جو number ہوتا ہے bounce جو metric ہوتا ہے اس پر ایک debate ہے کہ یہ کتنا ہونا چاہیے ایک site کے لیے تو الگ الگ website کے لیے یہ depend کرتا ہے کہ وہ website کا purpose کیا ہے اس web page کا purpose کیا ہے e-commerce website ہے یا کوئی survey website ہے کوئی information website ہے تو depending on this جو bounce metric ہے وہ vary کرتا ہے مثال کے طور پر ایک ہوتی ہے e-commerce website جیسے کہ آپ کہے ایمیزون ہو گیا فلپ کارٹ ہو گیا تو اس website کے جو owners ہیں وہ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ customer اس پر آئے تو bounce نہ کرے اس کو خریدے ان کے product کو جو بیچ رہے ہیں اور آگے بڑھتا جا جب تک اس کو order number نہ مل جا جب تک اس کی purchase complete نہ ہو جا تب تک وہ site پر بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو ایک website ہو سکتی ہے آپ کی موسم کی جانکاری weather.com تو اس میں آپ کو weather check کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ڈیلی weather لکھ کے type کریں گے آپ کو google میں first result weather.com کا ایسی کوئی موسم موسم کی جانکاری دینے اللہ لیے website دکھے گی آپ اس پر جائیں گے first page پر ہی آپ کو جو جانکاری چاہیئی تھی آپ کو مل گئی تو آگے آپ کو جانا ہی نہیں ہے آپ کا جو purpose ہے وہ first page پر ہی solve ہو گیا تو obviously even though آپ کا جو purpose ہے وہ solve ہو گیا ہے وہ web page آپ کے لئے useful تھا آپ کا کام ہو گیا پھر بھی آپ bounce ہی کریں گے کیونکہ آگے اس پر کچھ کرنے کو نہیں ہے تو اس website کے جو matrix ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہاں پر تو bounce ہو گئی ہوگا 90% 100% ہو گئی ہوگا تو یہاں پر اس website کو bounce کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو depending on the nature of website this bounce matrix is defined and it will always depend that whether what should be the threshold of the bounce کہ یہ 30% ہونا چاہیے 40% ہونا چاہیے یا کسی کسی website کے لئے 90% بھی ہوتا ہے 100% بھی ہوتا ہے کسی کے لئے یہ بہت خراب ہو سکتا ہے کسی کے لئے بہت صحیح ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تھا ویڈیو چھوٹی سی جانکاری bounce کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو وہ لائک بھی کر دی اسکرائب بھی کر دی کیونکہ میں اس طریقے کے جانکاری والے ویڈیو اپنے چینل پر بناتا رہتا ہوں ملاقات ہوگی اب آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کہ اپنے خیال رکھئے خوش رہیے شکریہ